بات کرتے ہیں سانگڑ سے جہاں تین سو بچوں اور بچیوں میں سے کسی ایک تعلیم کو مفت قطب نہ مل سکی گورنمنٹ پرمیر سکول عبدالغفار لگاری میں دہیل آکے کے گاؤں کے تین سو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ جدید ٹیکنالوجی کی دور میں دمام دربنیاندی سخولیات سے محروم ہیں اسی حوالے سے ریپورٹ پیش کر رہے ہیں سانگڑ سے اشفاق سلیری آج کے جدید دور میں بھی سانگڑ کے دہی علاقوں میں پرانے دور کے طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے سانگڑ کے نوائی گاؤں لٹکو بونی پر موجود گاؤں عبدالغفار لگاری میں قیم پرائمری سکول میں مختلف گاؤں کے تین سو سے زیادہ بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں سکول میں نہ ہی پینے کا ساپ پانی ہے اور نہ ہی فنیچر حد تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کسی ایک بچے کو بھی مفت کتب فرامنی کی گئی پپلز پارٹی کے حکومت کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں بے پناہ فنڈ سے سمل کرنے کے باوجود بھی سندھ میں پرائمری ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے قابل زکت رکھی نظر نہیں آتی ہر تعلیمی ادھارے میں ایک ہی آواز آتی ہے سندھ کے سیاستدان چاہتے ہیں کہ سندھ کے بچے پڑے دکھیں ہوں وہ ترقی کریں تو اس کے لیے تمام بنیادی صورت فرام کرنے کے ساتھ ساتھ جدیٹ ٹیکنولوجی سے لیس کرنے کے لیے کمپیوٹر کے تعلیم بھی دینی پڑے گی سر میں ہوں استاد خالد جی پیس عبدالگفار لگاری اگر میرے اسکول کا مین ایشو جو ہے وہ ہے ٹیچر نہیں ہے ہمارے پاس صرف دو ٹیچر ہیں ہم اور ہمارے پاس تقریباً دو سو بچے ہیں ایڈمیٹ اسی لیے مین پرابلم دوسرا پرابلم جو ہے وہ ہے بیلڈنگ ہو وہ جو ہے ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں کمروں کی تقریباً بہت قلت ہے اور جو اسکول کی ریپیر جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی تقریباً اسی سال تو ہمیں کتاب تو سرکاری کتاب تو ایک بھی نہیں ملا کہیں کتاب ملے ہی نہیں آفیسر سے جو ہم نے بات کی تو آفیسر نے جواب دیا ہمارے پاس کتاب ہے ہی نہیں کتاب کو نا ہے ہمارے پاس کم سے کم ایک سو نبے بچے ہیں ان کو پڑھانا ان کو سنبھالنا ہم سے مشکل ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کچھ دو تین ٹیچر ملے اور ہمارا فرنی چرنی ہے بچے جو بچے جو زمینے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی درخت کے بیٹھے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے فرنیچر نہیں ہے اور تیسرا ہمارے بیلڈنگ جو ہے نا وہ نہیں ہے ہمارا پاس صرف دو ہی کمرے جس میں ہم بچوں کو جو جانور کے طرح بیٹھا کر رکھتے ہیں ہمیں چاہیے ہمیں مہربان کے دو یا تین کمرے دی جائیں اور اس کے علاوہ ہمیں کتاب نہیں ملے ہمیں ایک ادر کتاب بھی نہیں ملے اور اگر صرف سیاست کرنی ہے اور ووڈ تک سندھ کے عوام کو رکھنا ہے تو پھر سندھ یوں ہی پڑھا لکھا رہے گا کیامرا ٹیم کے ساتھ اشفاق سولی سانگڑ